عدب سارائے صفحات سے سماعت تک اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر عدب سارائے آگ کا دریا پارٹ ٹین تم بھیشم کا قصہ سنوگے مجمع کے قریب پہنچ کر گوتم نے غیر یقینی سے انداز میں اپنے اس ساتھی سے پوچھا کیا حرج ہے؟ اسے جواب ملا ان دونوں کے برمچاری لباس دیکھ کر سامین نے فوراں تازیماً ان کے لئے جگہ خالی کر دی پھارٹ لہک لہک کر قصہ سناتا گیا گوتم نے اسے پہچان لیا اس نے وہی سے کھڑے کھڑے مسکرا کر اسے پرنام کیا اور خود بھی قصہ سننے میں مصروف ہو گیا یہ لوگ صدیوں سے اسی طرح گاتے بجاتے اور ان داستانوں پر سر دھنتے چلے آ رہے تھے لگویت کے زمانے میں اندر اور دوسرے خداوں کی تقدیس کے لہن علاپے چاہتے تھے بادشاہوں کے اشوامید گھوڑے کی قربانی منعقد کروانے والے فرما رواؤں کے قصے پڑے چاہتے تھے اس نے ایسے ایسے دان دیئے ایسی ایسی لڑائیاں لڑیں ایسی ایسی فتوحات حاصل کی اور کاہن خوترہ سے کہتا قصے کا آقاز کرو قربانی کرنے والے کو دوسرے انسانوں سے اوپر اٹھاؤ قصے کا آقاز کرو عہد اعتیک میں ارجن واسودیو اور دوسرے بہادروں کے دربار میں اسی طرح وینہ مردنگ اور شنک کی سنگیت میں یہ نغمیں آلاپے گئے تھے سر مسلسل ہے پرانے زمانے میں درباری بھارت شہتریہ ہوتا تھا بعد میں درباری شائری نے رزمیہ داستانوں کے لئے راستہ تیار کیا اب چھوٹی چھوٹی ریاستیں ٹوٹ کر ختم ہو رہی تھی اور شائر جو کے پہلے درباروں سے وابستہ تھے اب گلی گلی اور گاؤں گاؤں گھوم کر اپنی روزی کاماتے تھے رسمی اور باز زبط مذہب کی جڑے مضبوط ہوتی جا رہی تھی خالص رسمیہ شائری میں مذہبی انصر شامل ہو رہا تھا روحیتوں نے مہا بھارت کے جنگ نامے کو اخلاقیات کے درس میں تبدیل کر دیا تھا شتری بھاٹ کی جگہ برممن داستان گونے لے لی تھی تاریخ رفتہ رفتہ پیچھے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی تاریخ کے کردار فلسفیانہ اور مذہبی لعبادہ اوڑ چکے تھے اب داستان گو کاشی کے راجہ کی بیٹی تینوں بیٹیوں کی کہانیاں سنا رہا تھا جن کو بھیشم ان کے سوائیمور کے وقت لے اوڑے تھے کچھ دیر کے بعد ارجن کا قصہ شروع ہوا گوتم اب ذرا آرام سے ایک ستون کا سہارا لے کر بیٹھ گیا ہری شنکر ماحول سے بے نیاز دوسری سیڑھی پر بیٹھا رہا یہ ارجن بھی خوب شاہ تھے گوتم نے سوچا سب سے پہلے انہوں نے دروپدی سے بیار اچایا جب بانہ بلس کی بنواس انہیں ملی تو وہ شری کرشنے کی بہن سبھدرا کو لے کر بھاگ گئے جلاوطنی کے زمانے میں منی پور کے شہزادی چترانگتہ سے شادی کر لی ان سب کے علاوہ بھائی ارجن نے الوپی کو پرچایا وہ الگ گوتم کو خسی آگئی اور وہ ذرا غور سے کہانی فننے میں مصروف ہو گیا اس وقت تک دونوں فریق کروکشیتر کے میدان میں آمنے سامنے پہنچ چکے تھے رسمیہ شائری میں نسلوں یا قوموں کی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا ذکر نہ ہوتا تھا بہادر سورماوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اصل موضوع تھا شہرت حاصل کرنا سورماوں کا اصل مقصد حیات تھا وہ اپنی شجاعت پر ناسا ہونا ان کے لیے جائز اس کی حریف کے لیے لازم تھا کہ اس کے ہم پلہ ہو باچہوں کے بیٹے اپنے سے کم حیثیت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے اس وقت گوتم صبح سے اٹھ کر باہر جانے لگے اس سمیں ارجن للکار کر کرن سے اس کا شجرہ نصب دریافت کر رہا تھا مہا بھارت کے سارے کردار جنگ چکھونے کے ساتھ ساتھ فلسفی بھی تھے یہ روایتیں نہیں تھیں تاریخی شخصیتیں تھیں جبکہ نیم الوحی کردار بھی صحیح تھے جن کی دیوی لکشمی کی طرح کول کے پھول سے تخلیق ہوئی تھی اور جن کی جٹاؤں سے گنگا بہتی تھی کیونکہ گوتم اپنے ملک شورا کے زور تخیل کا بڑا قائل تھا اور دیو مالا بہرحال فلسفے کی ٹھوس شکل تھی اور روایت کا جال بن لینا سہین کے لئے بہرحال آسان ترین بات ہے گوتم خود بھی شاعر تھا وہ شاعر ہمیشہ اپنے کرداروں کو مثالی بنا کر پیش کرتے ہی آئے ہیں اروشی اگر افسرہ تھی تو کیا وہ لڑکی جو کہ ایودیہ کے گھاٹ پر بیٹھی تھی کوئی بھی اسے افسرہ نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا کیا وہ اس روز پانی کے کنارے بیٹھی جل پر ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی سڑک پر آ کر تاروں بھرے آسمان کے نیچے گوتم نے ایک لمبا سانس لیا بھاٹ کی آواز اس کا تھاکب کرتی رہی بھیم ارجن کرن بھیم جگ مگاتے ہوئے بحرے دریا کو عبور کر چکے تھے اور دور سے ندی کے گھاٹ پر بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی یہ کسی کی بارات ہے اس نے ایک رہگیر سے سوال کیا نہیں تو راجن ایودیہ سے آئے ہیں رہگیر نے جواب دیا گوتم نے چونکر شنکر کو حفاظ دی پھر پلٹ کر چانوں طرف نظر دوڑائی لیکن شنکر اس پہ معمول غائب ہو چکا تھا اور گاؤں والوں کی بھیڑ میں جو کہ چوپال کے باہر جمع تھی شنکر کا پتہ چلانا لاحاصل تھا گوتم نے چادر کندے پر ڈالی اور شہر کی طرف چل کھڑا ہوا وست شہر میں پہنچ کر اسے اپنی حویلے کی روشنائیاں دکھلائی پڑیں وہ فور رن دوسری گلی میں مڑ گیا سنہرے سبز اور گلابی مکان پر ہلکی ہلکی دھنچھا رہی تھی ایک عورت لمبا سا گھنگٹ کارھے چھاگل بچاتی قریب سے گزر گئی تاریخ خانوں میں خلڑ مچ رہا تھا دکانوں پر خرید و فروخت ہو رہی تھی بازار کی سڑک پر دونوں طرف مشنیں روشن تھی ان کے جنویلاتی روشنی میں شہر کے امیرزادے اور بانکے زرطار کپڑے پہنے موشوں پر تاؤت دیتے اکڑتے پھڑتے تھے باند باند کی بولیاں سنائی دے رہی تھی اس حجوم میں خود کو پا کر ایک لمحے کے لیے گوتم کو بڑا اجنباسا محسوس ہوا میں یہاں کیا کر رہا ہوں تیز تیز خدم اٹھاتا وہ شہر سے باہر نکل گیا جذر عام کی کنج میں ایک خاموش امارت پتوں میں چھپی کھڑی تھی اس امارت کے سامنے جھیل تھی جھیل میں ایک اکیلی ناؤ جس کا ملہ مسافروں کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اس امارت میں سو سال ادھر شاکیہ منی آ کر رہے تھے اس کنج میں ان کے چیلے گھوما کرتے تھے صرف سو سال ادھر گوتم کا جی چاہا کہ وہ امارت کے اندر جائے اور اس کے تھنڈے فرش پر بیٹھ کر سوچتا رہے مگر قریب جانے کی بجائے وہ پھر صرف آدھے راستے سے لوٹ آیا اور آہستہ آہستہ آشنم کی طرف روانہ ہو گیا آزادی نہیں ہے آزادی نہیں ہے کھلی فضاؤں میں سر ساغر کی رہروں میں ذہن کی وسط میں آزادی کہیں نہیں ہے میں بندہ ہوا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکوں گا یہاں تک کہ ایک روز تاریخ ناموں کا تسلسل زمان و مکان مجھے نگل جائیں گے آشنم میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ گروہ کے جھومپڑے میں چراغ چل رہا تھا وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا جہاں اکیلیش اور دوسرے تاریب علم جمع ہو چکے تھے عدب سارائے موسیقی